نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات 1988 میں کرکٹر نبجوت سنگھ سدھو کا بیچ سڑک پر اچانک ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا سدھو نے غصے میں اس شخص کو مکہ مارا بعد میں اس شخص کی موت ہو گئی اس موت کے لیے بعد میں عدالت نے سدھو کو ایک سال کی سزا سنائی فلحال نبجوت سنگھ سدھو پٹیالا جیل میں اس سزا کو کاٹ رہے ہیں اب ذرا سوچئے آفتاب بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے شدہ کا قتل تو کیا ہے لیکن یہ قتل اچانک اور غصے میں کیا ہے تو چلیے آفتاب کی اس اچانک سازش والی پوری کہانی آپ کو سمجھاتا ہوں آفتاب نے شدہ کا قتل غصے میں اچانک نہیں کیا تھا آفتاب نے شدہ کا قتل پوری پلاننگ کے ساتھ کیا تھا آفتاب نے قتل کی پلاننگ مئی میں ہی کر لی تھی پلاننگ کے تحت آفتاب کو ممبئی چھوڑنا تھا آفتاب کو شدہ کا قتل ہیماچل میں ہی کرنا تھا مگر این وقت پر اس نے ارادہ بدل دیا آفتاب جانبود کر غصے میں قتل کرنے کی بات کہہ رہا ہے ایسا کہہ کر وہ قانونی فائدہ لینا چاہتا ہے پلس کو بھی آفتاب کے بیان پر یقین نہیں ہے آفتاب کے خلاف ایک سو بیس بی یعنی سازش کا معاملہ بھی درج ہو سکتا ہے پولیگراف ٹیسٹ کے دوران آفتاب سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا سوال یہ کہ اس نے شدہ کا قطر اچانک غصے میں کیا تھا یا پھر سوچ سمجھ کر اس کی پول پلاننگ کی تھی دلی پولیس سوٹروں کی ماں نے تو اس سوال پر آفتاب لگاتار چھوٹ بول رہا ہے اور یہی سے پولیس کو لگ بھگ یہ یقین ہو چلا ہے کہ آفتاب نے شدہ کو اچانک غصے میں نہیں مارا بلکہ وہ شدہ کے قتل کی سادش لمبے وقت سے بن رہا تھا یہ سادش اس نے تب سے بننی شروع کر دی تھی جب اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایک روز شدہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی ڈلی پولیس کے کال آفسر نے آج تک کو بتایا ہے کہ ایک بار نارکو ٹسٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آفتاب کے خلاف باقی دھاراؤں کے ساتھ ساتھ دھارہ ایک سو بیس بی بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے پولیس کے پاس کئی پختہ ثبوت ہے اس سال تین مائی کو عید تھی شدہ کو ٹریول کا بہت شوق آفتاب نے عید سے پہلے ہی شدہ سے بادہ کیا تھا کہ وہ عید کے بعد اسے گھومانے ہیمانچل پردیش کی بادھیوں میں لے جائے عید کے بعد دونوں مومبی سے ہیمانچل روانہ بھی ہو جاتے ہیں دراصل آفتاب کا ایرادہ ہیمانچل میں شدہ کو ٹھکانے لگانے کا تھا ہیمانچل پردیش سے شدہ کو واپس مومبی اوڑنا تھا دلی آنے کا کوئی پلان تھا ہی نہیں نہ شدہ کا نہ آفتاب کا مگر ہیمانچل میں رہنے کے دوران آفتاب کو ایسا ایک بھی موقع نہیں ملا کہ وہ شدہ کو ٹھکانے لگا سکے پر وہ ٹھان چکا تھا کہ بنا شدہ کو ٹھکانے لگا ہے وہ ہیمانچل چھوڑے گا بھی نہیں آفتاب اور شدہ ہیمانچل کے دوش میں اسی ہوتیل میں رکھے تھے چھے تاریک کو کروائی تھی یہ آن لائن بوکنگ تو تو ایک دی ایک نائٹ یہاں پہ سٹیکیا انہوں نے تو اس کے بعد وہ اپنا ٹینٹ لے کے کھوٹلا چلے گے اپنی پروکٹی ہے کھوٹلا میں وہاں پہ سٹیکیا انہوں نے تو سر اس کے بعد وہ وہاں سے آئے دو دراصل میں نے یہاں پہ کیا بولتے بومبے کے لڑکے کام گبار کر رہے تھے یہاں پہ میرے یہاں تو سر انہوں نے پتہ نہیں پھرینڈ تھے انہوں کے یا کچھ کچھ تھے انہوں کے یہ میرے کو معلوم نہیں تھا تو وہ کون کون آئے تھے وہ یہاں پہ کتنے لوگ تھے وہ سر وہ دو ہی لوگ تھے سر کپلی تھے اچھا باپی سٹب گئے وہ باپی سر وہ آر تاریخ ہو گئے سر وہ تو سر ٹھیک تھا ان کا ویسی تو نرمل ہی تھا سر اتفاق سے اسی ہوتیل میں رہنے کے دوران آفتاب کی ملاقہ بدری نام کے ایک شک سے ہوتی ہے اتفاق سے بدری دلی کے چھترپور پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا آفتاب اور بدری میں جلد ہی دوستی ہو جاتی ہے بات چیز کے دوران آفتاب بدری سے چھترپور علاقے کے بارے میں پوری جانکاری لیتا ہے اسے بدری سے ہی پتا چلتا ہے کہ چھترپور دلی کے بلکل کونے میں سنناکے میں اور آس پاس گھنے جنگل بھی ادھر ہیماچل میں آفتاب کو موقع مل نہیں رہا تھا ادھر دلی کے چھترپور کی جانکاری ملنے کے بعد تب اس نے پہلی بار سوچا کہ شردہ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ جگہ بھی اچھی ہے آفتاب ہر حال میں شردہ کی ہتھیا کر دینا چاہتا تھا اس کے لیے باقاعدہ اس نے پوری پلاننگ کی اس دوران اس کی ملاقات بدری سے ہوئی جس نے اسے دلی کے مہرولی کے اس فلیٹ کے بارے میں بتایا بس تب ہی آفتاب نے یہ فلیٹ لینے کی ٹھان لی وہ اور شردہ دلی پہنچے اور اس فلیٹ میں رہنے لگے یہی پر آفتاب نے شردہ کی ہتھیا کی اور اس کے شریر کے ٹکڑے مہرولی کے جنگل میں پھیک دیئے حالانکہ شردہ ہیمانچل سے ممبئی واپس لوٹنا چاہتی تھی لیکن آفتاب نے اسے ہیمانچل کی بجائے دلی سے ممبئی لوٹنے کا آئیڈیا نے شردہ تیار ہوئی اسی کے بعد دونوں آٹھ مائی کو دلی پہنچے دلی کے پہاڑ گنچ کے ایک ہٹیل میں رکھیا پھر اگلے دن تک شنی دلی کے سید اللہ جاپ پہنچے اس کے بعد چھترپور اور مہرولی علاقے کی ریکھی پھر آفتاب نے بدری سے سمپرک کیا بدری کی مدد سے اس نے چھترپور پہاڑی علاقے میں یا مکان کرائے پر لے لیا دراصل یہ مکان مہرولی کے جنگل اور میدان گڑی تالاب کے بہت قریب تھا اور آفتاب کو ایسا ہی لوکیشن چاہتے تھا حالانکہ بدری آفتاب کی تمام ساجش سے بے خبر تھا آفتاب نے پندرہ مئی کو یہ گھر قرائے پر لیا اور اسی دن اپنے تھوڑے بہت سامان کے ساتھ شفٹ ہو گئی پھلے سوتروں کے مطابق اگلے دو دنوں تک آفتاب نے آس پاس کے تمام علاقوں کی اچھی طرح سے ریکھی اس کے بعد اس نے بہت زیادہ انتظار بھی نہیں کیا گھر میں شفٹ ہونے کے تیسرے ہی دن یعنی اٹھارہ مئی کو اس نے شدہ کا ایسی گھر میں قتل کر دیا پوری پلاننگ کے ساتھ دلی پلی سوتروں کے مطابق آفتاب شدہ کا قتل مومبئی میں اس لئے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اسے پکڑے جانے کا ڈر تھا شدہ کے دوستوں تھی ایک لمبی لسٹ ہے وہ اپنے دوستوں سے ہر روز سمپرک میں رہا کرتی تھی مومبئی میں شدہ کے قتل کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا وہاں مشکل ہو جاتا تھا پلیس کے مطابق یہ ساری قڑیاں جوڑنے کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ آفتاب نے شدہ کا قتل اچانک غصے میں نہیں کیا بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لئے پلیس کے پاس شدہ کے کمپلین کی وہ کافی بھی ہے جو اس نے 23 نومبر 2020 کو وسائی کے تلنگس تھانے میں دی تھی اس کمپلین میں شدہ نے دو سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آفتاب اسے گلہ گھوٹ کر مارے گا لاش کے ٹکڑے کرے گا اور ٹکڑوں کو ٹھیک دے گا 18 مئی 2022 کو دلے میں آفتاب نے ٹھیک ایسا ہی کیا شدہ کی باتوں کو سچ کر دکھا آفتاب نے عدالت میں جت کے سامنے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہیٹ آف دو مومنٹ ہوا یعنی اچانک غصے میں ہوا لیکن پرستھتیاں اس اور صاف ہی سارا کرتی ہیں کہ آفتاب نے پوری سوچی سمجھی ساجس کے تحت اس واردات کو انجام دیا دراصل سردھا اور آفتاب مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہن ایریا میں گھومنے نکلے تھے وہ ہیماچل میں جاتے ہیں جہاں بدری سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد دونوں ایک ساتھ آٹھ مئی کو دلی آتے ہیں پہلے پہاڑ گنج کے ایک ہوتل میں رکھتے ہیں اس کے بعد ساؤتھ دلی کے علاقے میں رکھتے ہیں اس کے بعد پندرہ مئی کو آفتاب چھترپور میں فلیٹ لیتا ہے اور فلیٹ کے بہت نزدیک جنگل ہوتا ہے فلیٹ لینے کے تین دن بعد سردھا کا قتل ہو جاتا ہے یہ کڑیاں اس اور عصارہ کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس حتیقان کے پیچھے آفتاب کی سوچی سمجھی ساجس ہے اب سوال یہ ہے کہ آفتاب اتنی آسانی سے وہ پہلے ہی دن سے پولس کے سامنے یہ قبول کیوں کر رہا ہے کہ اس نے شدھا کا قتل تو کیا مگر یہ قتل اچانک غصے میں ہو گیا تو دلی پلی سوچنوں کے مطابق آفتاب بہت چالا کے اسے قانون کی پوری جانکاری ہے وہ یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اچانک غصے میں ہوئے قتل اور پلین کے تحت کیے گئے قتل میں بڑا فرق ہوتا ہے بینا پلین کے اچانک غصے میں ہونے والے قتل کے لیے امومت کم سزا میں کیا ہے کم سے کم فانسی یا عمر قید تو قطع نہیں ہی لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قتل پوری سازش کے تحت بھی گئے تو پھر قاتل کو ادھکتاں سزا یعنی سزا موت یا پھر عمر قید میں پکتی ہے اس لئے دلی پلس کے سامنے یہ چنوٹی بھی ہے کہ وہ آفتاب کی سازش کے ہر چھوٹی بڑی قڑیوں کو جوڑ کر یہ ثابت ہے کہ شدھا کا قتل اچانک نہیں ہے بلکہ پوری سازش بھننے کے بعد ہی آفتاب نے کیا آفتاب کتنا ہوشیار ہے اس کے بارے میں دلی پلس سوتروں نے آج تک کو جانکاری تھی پلس سوتروں کے مطابق بیس مئی کے بعد سے چپ چپ شدھا کیلاش کے ٹکڑے پھینکنے آفتاب گھر سے باہر نکلتا وہ کبھی اپنے ساتھ موبائل نہیں دے جاتا اسے معلوم تھا کہ موبائل سے آگے چل کر بھی لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یعنی کس کس رات کن کن تاریخوں کو کن کن جگہوں پر اس نے لاش کے ٹکڑے ٹھکانے لگائے اگر موبائل اس کے پاس ہوتا تو پلس آسانی سے ان تاریخوں کا اس کی لوکیشن پھول لے لیکن آفتاب کی چالاکی کے چلتے ایسا ہو نہیں پائے پلس نے جب آفتاب کے موبائل کی جانچ کی تو پتہ چلا کی 20 مئی کے بعد سے جون کے پہلے ہفتے تک ہر رات اس کے موبائل کی لوکیشن اس کا گھر بھی ہوتا آفتاب نے خود پوچھتا ہاتھ میں بتایا کہ وہ اپنے ساتھ کبھی موبائل لے کر باہر نہیں جائے شدہ کے پتا نے اسی سال ستمبر میں مہاراست میں شدہ کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھائی تھی لیکن مہاراست پولس اس ریپورٹ پر پورے دو مہینے تک بیٹھی رہی دو مہینے بعد نومبر میں مہاراست پولس نے دلی پولس سے سمپرک کیا ٹھیک 2020 میں بھی مہاراست پولس ایسی یہ غلطی کر چکی تھی ویسے شدہ کی لاش کے جن ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے دلی پولس پچھلے تیرہ دنوں سے جتنی مشقت کر رہی ہے شاید اتنی محنت نہ کرنی بڑھتی اگر مومبائی پولس وقت رہتے کاریوائی کر لیتی اس معاملے میں مومبائی پولس نے دو بڑی غلطیاں تھی پہلی غلطی یہ کہ جب 23 نومبر 2020 کو شدہ نے وسائی کے دلنج پولس اسٹیشن میں آفتاب کے خلاف ریپورٹ لکھائی تھی تب اس کی شکایت پر وقت رہتے کاریوائی نہیں دی گئے اگر اسی وقت آفتاب کو گرفتار کر لیا جاتے تو یہ تیتھا کہ شدہ آفتاب کے چنگل سے آزاد ہو جاتے لیکن پولس نے وقت لیا اور اس وقت کا فائدہ آفتاب نے اٹھایا اس نے شدہ کو خودکشی کر لینے کی دھمکی دیتے ہوں ایک بات ہے اپنے پاس بھلا لیا تب مہاراشت میں مہاوکاس اگھاڑی کی سرکار تھی نیتا موقع چوکتے نہیں سو اس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئے اور تب کی سرکار پر انگلیاں بھی اٹھ گئے پتر میرے پاس بھی آیا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے بہت سیریس پتر ہے اس کے اوپر کیوں کاروائی نہیں ہوئی اس کی جاچ ہم کو کرنی پڑے گی میں کسی پر دوشار اوپن نہیں کرنا چاہتا لیکن اس پرکار کے پتروں پر کاروائی اگر نہیں ہوئی تو ایسی گھٹنا ہے ہوتی ہے اس لئے جرور اس کی جاچ کی جائے گی شردہ نے چٹھی لکھ کر سویم کہا تھا اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی جان چلی جا سکتی ہے چٹھی لکھنے کے بعد بھی اس سمیں ادھو سرکار تھی ان کی سرکار نے کاروائی کیوں نہیں کی یدی وے وسولی وسولی کھیل میں لپت نہیں ہوتے اور تشٹی کرن کی راجنیتی نہیں کرتے تو شردہ کی جان بچ سکتی تھی شردہ کی موت کا کارن ادھو سرکار کی گھنونی تشٹی کرن کی راجنیتی ہے یدی وے کاروائی کرتے تو شاید شردہ کی جان بچ سکتی مومبئی پولیس نے دوسری غلطی ستمبر 2022 میں کی شردہ کے پتہ نے تب تھانے میں شردہ کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھائی دی یہ تک لکھایا تھا کہ شردہ آفتاب کے ساتھ دلی میں ہے لیکن مئی کے بعد سے اس سے سمپرک نہیں ہو پا رہا لیکن مومبئی سے دلی پولیس تک پہنچتے پہنچتے مومبئی پولیس نے پورے دو مہینے لگا دی جب شردہ کے پتہ مسنگ کمپلینٹ لے کر وسائی پولیس کے پاس پہنچے تب مسنگ کے جانچ کرتے سمیں بھی کافی سمیں لگا اس کے علاوہ اس پورے ماملے پر اب راجنیتی شروع ہو گئی ہے بی جے پی کے نیتاؤں نے یہ آروب تک لگا دیا کہ دو ہزار بیس میں جو مہا وکاس آگھاری کی سرکار تھی اس سمیں اگر پولیس نے آفتاب پر ایکشن لیا ہوتا تو شردہ کا قتل نہیں ہوتا وہ آز زندہ ہوتی اگر ستمبر میں ہی دلے پولیس سے سمپر کر لیا گیا ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ شردہ کی لاش کے ٹکڑوں کے ثبوت کہیں آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن دلے پولیس تک یہ معاملہ نو نومبر کو پہنچا دلے پولیس نے فوری کاروائی بھی کی اور گیارہ نومبر کو آفتاب کو گرفتار کر کیس کھول دیا یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ممبئی پولیس نے جب دوسری بار دوسری غلطی تھی تو مہاراستر میں سرکار بدل چکی تھی اب وہاں بی جے پی اور شف سینہ شنڈے گھٹ کی سرکار آ چکی تھی یعنی مہاراستر کی دونوں سرکاروں نے غلطیاں تھی موسیقی